بشن وزن جو حکایت میکن دے وز جدائیہا شکایت میکن دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرے پیارے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے پروگرام درس مسنوی شریف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء تاجدارِ ارز و سما حبیبِ کبریاء مکی مدنی مصطفیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ بے کسپنا میں حدیعہ درود و سلام پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیثِ مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کا پڑا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارکہ وسلم میرے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مرانا روم علیہ رحمت اللہ القیوم نے ایک مثال بیان فرمائی اور اس سے ایک سبق سمجھانے کی کوشش فرمائی وہ مثال کیا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کود کا ہر چند دربازی خوشند یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپ اگر دیکھیں گے تو چھوٹے بچوں میں کھیل کود کا جذبہ کچھ زیادہ ہوتا ہے ان کی توجہ کھیل کود کی طرف زیادہ ہوتی ہے اور کھیل کود میں بعض اوقات یہ اتنے مگن ہوتے ہیں کہ دائیں بائیں آگے پیچھے مختلف طرح کے احوال سے یہ بالکل بے خبر ہوتے ہیں کہاں کیا ہو رہا ہے کوئی توجہ نہیں ہے یہ اپنی دھن میں مگن ہوتے ہیں تو آپ نے انہی کا تذکرہ کیا اور چھوٹے بچوں کی کھیل کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک چیز ذکر کر کے اس میں سے ایک سبق سمجھانے کا آپ نے سلسلہ فرمایا بچوں کو کھیل کا بہت زیادہ شوک ہوتا ہے یہاں تک کہ بعض گھروں میں ہوتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ کھیل کی بھی ایس او پیز بنائی جاتی ہیں کہ تم اتنے سے لے کر اتنے تک کھیل سکتے ہو جب وہ آخری وقت آتا ہے تو ان کو پھر زبردستی ہٹا کر سلانے کی طرف یا دیگر کسی اور کام کی طرف لے جانے کی طرف توجہ ہوتی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ شام ہو گئی تو شام ہو جانے کے بعد جب بچے میدان میں گراؤن میں پارک میں یہ کسی اور جگہ پر کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو شام ہوتے ہی ان کو واپس لے جانے کی صورت کی جاتی تو اس وقت بھی جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا کہ بچہ کھیل کی طرف جا رہا ہوتا ہے گھر والے زبردستی گھر کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ دو منٹ پانچ منٹ دس منٹ تھوڑی دیر تو دے دیں وہ اس طرح کی بات چیت کر رہا ہوتا ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شام کو بچوں کو کھینچ کر زبردستی گھر لے جانا پڑتا ہے آج کل کے کھیل کے انداز تبدیل ہو گئے پہلے کھیل کے انداز بھی کچھ اور ہوا کرتے تھے اور بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ اس دور کے کھیل کے جو انداز اور طریقے تھے اس میں تراکی بھی ہوا کرتی تھی بچوں کو بھی گھڑ سواری سکھائی جاتی تھی بچوں کی دوڑ لگوائی جاتی تھی دیگر اس طرح کی کئی ایک کام تھے جو بچوں کو چست رکھنے کے لیے اور ان کو کھیل کے انداز میں اور بھی کچھ سکھانے کے لیے ان کو آگے بڑھایا جاتا تھا تو آج کھیل کا لباس الگ سے گھر سے پہن کر جانے کی صورت ہوتی ہے تو اس دور میں کپڑے اتارے نیچے کچھ ہلکا پھلکا لباس پہنا اور اس کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو گئے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں بچہ جب کھیل کی طرف بڑھا تو بچے نے اپنا لباس اتارا لباس اتارنے کے بعد وہ کھیل میں مصروف ہوا تو وہ کھیلنے میں اتنا مگن تھا کہ چور آیا اور چور نے بچے کے کپڑے اٹھائے اور چلا گیا ذرہ برابر اس کی توجہ نہیں ہوئی اور اس کا خیال بھی اس چیز کی طرف نہیں گیا اور اس کے تو وہم و قمان میں بھی کوئی ایسی صورت نہیں تھی کہ اس کا لباس چوری ہو جائے گا یہ اپنے کھیل میں مگن ہے چور آیا اس کا لباس اٹھایا اور چلا گیا یہ اپنے اسی کام میں اسی دھن کے ساتھ لگا ہوئے کھیل رہے موج مستی کر رہے اسے ذرہ برابر اپنے لباس کی کوئی پرواہ نہ تھی نہ اس کی طرف توجہ تھی شب شد و بازی او شد بے مدد رو ندارد کے سوے خانہ روت جب رات کا وقت آیا نہ شام کا وقت آیا اور میدان سے پارک سے گھر جانے کا وقت آیا اب یہ بچہ کھیل کود کلوز کر کے اپنے لباس کی طرف بڑھنے لگا جب اس جگہ پہنچتے ہیں تو وہاں اس کا لباس موجود ہی نہیں ہے اب یہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ اس کیفیت میں میں گھر کی طرف کیسے جاؤں گا شرم لجاجت حیاء شرمندگی اس ندامت والی کیفیت میں یہ اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اس حالت میں تو گھر کیسے جائے گا مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ نے یہاں تک بات ذکر کر کے اب ہماری طرف روح سخن کیا اور ہمیں سمجھاتے ہوئے آپ نے کیا باتیں ارشاد فرمائی آئیے وہ بھی سننے کی طرف جاتے ہیں یہ ساری کی ساری بات آپ کی توجہ میں رہے آپ کے ذہن میں رہے کہ بچے جمع ہوئے کھیلنے کے لیے گئے لباس اتارا چور آیا چور کپڑے لے گھر چلا گیا اب بچہ جب وہ کپڑوں کی طرف جاتا ہے کپڑے موجود ہی نہیں ہیں لیکن اب وقت آ چکا ہے گھر جانے کا میں بے لباس اپنے گھر کی طرف کیسے جاؤں یہ سارا پسے منظر آپ کی توجہ میں رہے اب جو اگلی بات ذکر فرمائی گئی ہے اس کی طرف آئیے آپ ارشاد فرماتے ہیں نے نشیدی انمت دنیا لعب بعد دادے رخت و گشتے مرتعب اے انسان کیا تُنہے یہ نہیں سنا وما حاضی الحیات الدنیا اللہ لہو و لعب یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جب یہ ساری کی ساری کیفیت تیرے سامنے ہے تو اب تجھے چاہیے تھا کہ اس دنیا میں رہنے کا اپنا ایک انداز اپنا تھا وہ بچے والی کیفیت تیرے ساتھ نہ ہو جائے تو دنیا میں آیا دنیا میں کھیل کود میں مصروف ہوا اسی کھیل کود میں تُنہے اپنا مال سارے کا سارا ضائع کر دیا بچے کے پاس لباس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اس کا لباس چور لے کر چلا گیا وہ شرمندگی کی کیفیت میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوئے کہ گھر کیسے جاؤں اے انسان یہ بتا اس دنیا میں تُو اعمال جمع کرنے کے لیے آیا تھا شیطان چور ہے یہ چور تیرے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے نفس یہ بھی چور ہے یہ بھی تجھے کبھی بے ایمانی کی طرف بلائے گا کبھی خواست کی طرف بلائے گا کبھی رضالت کی طرف کبھی رضالت کی طرف کبھی بدمذہبیت کی طرف کبھی گمراہی کی طرف کبھی بے عملی کی طرف یہ مختلف طرح کے ایسے کاموں کی طرف تجھے لے کر جائیں گے کہ جس کی وجہ سے تُو بے لباس ہو جائے گا جس کی وجہ سے تیرے نام اعمال میں کوئی نیک عمل باقی نہیں رہے گا یہ تجھے اس قفیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں جب تُو سرہ کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اور چلتے 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 وہ وقت آ جائے گا کہ اب تیرا وقت آ گیا گھر کی طرف لوٹنے کا اب جب تُو گھر کی طرف جانے کا سوچے گا نا تو اب توجہ اس چیز کی طرف جائے گی میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں میں نے تو زخیرہ کچھ نہیں جمع کیا میں نے تو اعمال ہی نہیں کیے میں گھر کیسے جاؤں جیسے بچہ بغیر لباس کے گھر جانے میں شرمندگی محسوس کر رہا ہے یہ سوچ بغیر اعمال کہ تُو قبر کی طرف کیسے بڑھے گا نماز بھی نہیں روزہ بھی نہیں کوئی تقویٰ والا کام بھی نہیں کوئی پرہیزگاری والا کام بھی نہیں کوئی اللہ کو راضی کرنے والا کام بھی نہیں بس ایسی موج مستی میں زندگی بس روتی چلی گئی ایسی زندگی گزارنے کے بعد گناہوں کا سلسلہ تو جاری رہا فہاشی اور یعنی کا تو دل دادا تو رہا تُو نے ملاوٹ کا لیندن کیا تُو نے دھوکے دیئے تُو نے غریبوں کا خون نچوڑا تُو نے پتہ نہیں کس کس انداز کو اپناتے ہوئے دنیا میں مال جمع کرنے کی طرف تو توجہ کی اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف کتنا آیا اور اس کیفیت میں جب تیرا رخ ہوگا قبر کی طرف تو سفر آخرت کی طرف روانہ ہوگا تو اس وقت تیری ندامت اور شرمندگی کا عالم کیا ہوگا مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں پیش ازاں کے شب شود جامع بجو روز راز آیا مکندر گفتگو اے انسان اس سے پہلے کے رات کا وقت آ جائے اس سے پہلے کہ تیرا سفر آخرت شروع ہو جائے اس سے پہلے کہ تیرا رشتہ حیات منقطع ہو جائے اور تو دنیا سے جانے کے لیے روانہ ہو جائے اپنے کپڑے تلاش کر لیں اپنا لباس تلاش کر لیں اپنے لئے اعمال کا زخیرہ جمع کر لیں ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی طرف بھڑ جو اعمال تیرے اعمال کو برباد کرنے کا ذریعہ نہ بن جائیں اگر آیاتِ قرآنیوں اور احادیثِ نبویہ کی طرف بڑھے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین کئی اعمال اس طرح کے احادیث میں بیان کیے گئے آیاتِ قرآنیوں میں بیان کیے گئے کہ جو اعمال نیک اعمال کو برباد کرنے کا سبب بنتے ہیں صدقہ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جل جلال اکرام مال خرچ کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے اور کچھ مہینے اس طرح کے آتے ہیں کہ جس میں راہِ خدا کی طرف مال خرچ کرنے کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے ماہِ رجب ہے شعبان ہے ماہِ رمضان ہے محرم شریف ہے ربی الہول ہے یہ اس طرح کے مہینے ہیں کہ جن مہینوں میں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات غریبوں کی مدد ان کاموں کی طرف توجہ مزید بڑھتی ہے دینے والا کس انداز میں دے رہا ہے بعض اوقات احسان جتلایا جا رہا ہوتا ہے سامنے والے کو تکلیف دی جا رہی ہوتی ہے ایسے انداز اپنایا جا رہے ہوتے ہیں جو انداز دل آزاری کا سبب بننے والے ہوتے ہیں یہ احسان جتلانے والا یہ تکلیف دے کر صدقہ دینے والا یہ کہیں ایسا نہ ہو یہ اپنے عمل کو برباد کر دیں ایسے کئی اعمال کا تذکرہ کیا گیا جو نیک اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں کچھ کام کر کے نیک عمل ضائع کیے جاتے ہیں اور کچھ کام نہ کر کے نیک عمل ضائع کیے جاتے ہیں نماز ادا نہ کرنا کیا تو کچھ بھی نہیں ایک اللہ تعالی جل جلال ہوں کی نافرمانی والے کام کی طرف بڑھا نماز ادا نہیں کی خاص طور پر نماز احسر کا ذکر کیا گیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مَن تَرَكَ صَلَاةَ الْعَسْرِ قَأَنَّمَا نماز احسر چھوڑ دینا تو یہ نماز احسر چھوڑ دینے والا یہ ایسا ہے گویا اس نے اپنے عمل کو ضائع کر دیا بعض اوقات کچھ کام کیا جا رہا ہوتا ہے صدقہ دیا خیرات کی نماز پڑھی حج کیا روزے رکھے قرآن پاک کی تلاوت کی دیگر عامال خیر کی طرح بندہ بڑھا لیکن اس میں ریاکاری ہوتی ہے دکھاوا ہوتا ہے مال اس لیے دے رہا ہے لوگ سخی صاحب کہیں یہ کتنا پیارا بند ہے جب دیکھو نا کبھی نوافر پر رہا ہوتا ہے کبھی تلاوت قرآن کر رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ اللہ نے مال دیا نا یہ اس مال کو نیک عامال کے کرنے کے لیے صرف کر رہا ہوتا ہے عمرے کرتا ہے حج کرتا ہے غریبوں کو راشن دیتا ہے یہ سارے کے سارے کام لوگوں کے زبان پر تو آ رہے ہوتے لیکن میری نیت کیا ہے میں اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے کٹیر میں بھی کھڑا کر کے دیکھو نا اگر ریاکاری اور دکھاوہ میری نیت میں شامل ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنئے میرے آقا فرماتے من عمل منہم عمل آخرت لیلدنیا لم یکل لہو فیل آخرت نصیب جس نے ایسا عمل جو آخرت بنانے والا تھا وہ لوگوں کے لیے کیا دنیا کے لیے کیا میرے آقا فرماتے آخرت میں ایسے بندے کا کوئی حصہ نہیں آپ غور کی دی اور دیکھتے چلے جائیے کہ کچھ کام اس طرح کے ہیں جو نیک اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں مولانا الروم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پیش آزان کے شب شود جامع بجو اے انسان سفر آخرت قریب ہے نا تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے کپڑے تلاش کر لے ایسا نہ ہو کہ شیطان تیرے ساتھ کھیل جائے جیسے اس بچے کے لباس کو چور اٹھا کر لے گیا نا تو کہیں ایسا نہ ہو شیطان تیرا ایمان برباد کروا دے کہ یہ ایسا نہ ہو تیرا عملہ کارت چلا جائے کہ یہ ایسا نہ ہو جب سفر آخرت پر روانہ ہو نا تو اس وقت تو حسرت و یاس کے سمندر میں غوتہ زانو اور تیرے ایسی کیفیت ہو میں نے ستن سال زندگی گزاری میں نے پچاس ساٹھ سال اس دنیا میں گزار اتنا عرصہ میں نے اس دنیا میں گزارا لیکن اپنی آخرت کے لیے تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکا میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو میری آخرت کو بنانے والا ہو اور اس کے بعد اگر مزید آگے بڑھتے چلے جائیں تو حسد کے تعلق سے ذکر کیا گیا ان الحسد یاکل الحسانات کما تاکل نار الحتم جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے نا میرے آقا فرماتے ہیں ایسے ہی حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے ایک مسلمان کو نعمتوں میں دیکھ کر میرے دل میں جلن پیدا ہو رہی ہے حسد پیدا ہو رہا ہے تو یہ حسد جو ہے اس کا سامنے والے کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑے گا لیکن میرے نیک اعمال کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جائے گا تمہیں اپنے اعمال بچانے کی طرف کیوں نہ بڑھو یقین جانئے نیکی کرنا یہ کمال ہے لیکن نیکی کو بچانا یہ اس سے بڑا کمال ہے ریاکاری بھی نہ آئے دکھاوا بھی نہ آئے اجب بھی نہ آئے اور کوئی ایسا عمل نہ آئے جو میں نے اس عمل کو برباد کرنے والا آپ ایک مثال کے ذریعے اگر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک آدمی نے ایک بوری لی اس بوری میں اس نے کوئی راشن ڈالنا شروع کی جب یہ بوری بھر گئی نہ اب یہ اٹھا کر اپنی منزل کی طرف چلنے لگا لیکن اس کی اس چیز کی طرف توجہ نہیں تھی کہ جو بوری اس نے بھری تھی اس کے نیچے سراخ تھا زخیرہ بہت جمع کر لیا لیکن زخیرہ جمع کرنے کے بعد جب گھر کی طرف لے جانے کا وقت آیا تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس سراخ میں سے اس کا مال نکلتا چلا جا رہا ہے یہ مال نکلتا چلا جا رہا ہے اگر اس نے بروقت اس کی طرف توجہ نہ کی تو یہ بھری ہوئی بوری بھی ساری کی ساری خالی ہو جائے گی اور اس کے پلے کچھ نہیں بچے گا آپ نے دورانے سفر اگر دیکھا ہو کوئی بائک پر چاول کا توڑا رکھ کے لے کے جا رہا ہے چینی کی بوری رکھ کے لے کے جا رہا ہے کوئی اور راشن رکھ کے لے کے جا رہا ہے چھوٹا سا سراخ بہت وقت ہوتا ہے وہاں سے اس کا راشن نکل رہا ہوتا ہے یہ گھر کی طرف بے توجہ ہی میں نکلتا چلا جا رہا ہے اس کو ذرہ برابر احساس نہیں ہے کہ جو راشن لے کے جا رہا ہے اس کی بوری میں سراخ ہو چکا ہے چاول گرتے چلے جا رہے ہیں چینی گرتے چلے جا رہے ہیں بالوقات ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا مرحلہ پیش آیا ہو کہ اسے آواز دی جاتی ہے اوہ میرے بھائی تمہاری بوری میں سراخ ہے تمہارا چاول گرتے چلے جا رہے ہیں تمہاری چینی گر رہی ہے تمہارا راشن نیچے گرتا چلا جا رہا ہے یہ اس کو آواز دی جاتی ہے چاہیے اگر آپ غور کریں نا یہ دنیاوی مال اخروی مال کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت اس انداز میں نہیں ہے اس کا تھوڑا سا مالی نقصان ہو رہا تھا آپ نے کیسے آواز لگائیں آپ نے کس طرح پیچھے سے نعرے لگانے شروع کی اوہ میرے بھائی غور کرو دیکھو یر دیکھو تو سہی میں تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں آپ نے کیسے آوازیں لگائیں بعض اوقات ہوتا ہے وہ بے توجہی میں نکلتا چلا جا رہا ہے آپ نے آواز لگائی اس نے آپ کی آواز نہیں سنی اب آپ نے اپنے بائیک کو اپنی گاڑی کو تیز کیا کیوں تک کہ میں اس کے قریب پہنچ کے نہ اب دوبارہ ایسے بتاؤں تمہارا نقصان ہو رہا ہے آپ نے آپ کو نقصان سے بچاؤ یہاں کسی کا نقصان ہو رہا ہو ہم بے چین ہو جاتے ہم بے قرار ہو جاتے اور ہمارا یہ بھائی جہنم کی طرف بڑھ رہا ہو یہ رب کو ناراض کرنے والے کاموں کی طرف بڑھ رہا ہو یہ آخرت کی زلط اور عصوائی کے گڑے میں گرنے کے لیے بڑھ رہا ہو تو کیا اب میں اسے بچانے کی طرف نہیں آوں گا مولانا روم رحمت اللہ علیہ کس طرح وہ مثالیں دے دے کر سمجھاتے چلے جا رہے ہیں اور ارشاد کیا فرماتے ہیں دیکھ رات ہونے والی ہے سفر آخرت قریب ہے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے لباس کی طرف توجہ کر لے کہی ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان جو چور کے روح میں آگے بڑھ رہا ہے یہ تیرے اعمال کو برباد کرنے کا ذریعہ نہ بن جائے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان آپ کے سامنے رکھوں میرے آقا نے ایک آدمی کے بارے میں ذکر فرمایا جو کل قیامت کے دن میدان محشر میں آئے گا اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تہامہ پہاڑ جیسی بڑی بڑی اور چمکدار نیکیاں لے کر یہ آئے گا جب یہ میدان محشر میں پہنچے گا نیکیوں کا بہت بڑا زخیرہ اس کے ساتھ ہوگا لیکن جب یہ میدان محشر میں آئے گا جیسے ذرات اڑا دیے جاتے ہیں اس کی ساری کی ساری نیکیاں ایسے اڑا دی جائیں یہ بدہ خالی دامن رہ جائے گا زخیرہ بڑا لے کر آیا چمکتی چمکتی پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آیا لیکن وہ ساری کی ساری اڑا دی گئی اس کے پلے کچھ بھی نہیں بچا کالا فعبان صف ہم لانا حیرت سعبان خدمت ایک دس میں ارز کرتے اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیے اس بندے کا ماجرہ کیا تھا انہوں نے کیا ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے ان کی نیکیاں برباد ہو گئیں بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا میرے آقا نے کیا جواب دیا سرکار ارشاد فرمانے لگے جیسے تم نیک عمال میں حرز کرتے ہو نا اور نیکی والے کاموں کی طرف بھڑتے ہو وہ لوگ بھی نیکی والے کاموں کی طرف بھڑتے ہوں گے نیک عمال میں بڑی رغمت کرتے ہوں گے صدقے کا موقع آیا صدقہ کیا کوئی اور موقع آیا نیکی کی طرف آگے بڑھے نمازیں پڑھی روزے رکھے تلاوتیں کی نیک عمال میں رغمت رکھنے والے اور نیکی میں آگے بڑھنے والے لیکن جب یہ تخلیہ انہیں ملتا ہے نا الادگی میں جاتے ہیں بند کمرے میں جاتے ہیں جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا یہ وہاں اللہ کے منع کیے وے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کاموں سے اللہ نے منع کیا تھا کاموں کے قریب نہ جانا یہ ان کاموں کی طرف بڑھتے اور وہ کام کرنے کے لیے یہ آگے نکلتے تنہائی میں خلوت میں رب کی ناراضی والے کام کرنے کی وجہ سے یہ بڑی بڑی نیکیاں لانے والوں کی نیکیاں بھی میدان محشر میں ذروں کی طرح اڑا دی جائیں آج ہم اپنی کیفیت کا جائزہ لیں ہماری حالت کیا ہے ہماری کیفیت کیا ہے ہم کس انداز میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں نیکیاں کرنا یہ اپنی جگہ پر کامال ہے لیکن اس سے بڑا کامال کیا ہے اپنی نیکیوں کو بچایا جائیں اپنے اعمال کو اکارت ہونے سے بچایا جائیں پیش ازاں کے شب شود جامع بجو روز راز آیا مکن اندر گفتگو یہ جب بیٹھتے ہیں نا گفتگو شروع ہوتی ہے غور کیجئے گا اپنی گفتگو کا جائزہ لیجئے گا ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے کبھی ہی بتیں ہو رہی ہوتی ہیں کبھی حسد بری گفتگو ہوتی ہے کبھی اپنے اعمال کو ظاہر کر کر کے دکھاوے کے گناہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ میں اپنا جائزہ لوں آپ اپنا جائزہ لیجئے کیا زندگی میں کوئی دن ایسا نکال سکتے ہیں کہ جو دن بغیر نافرمانی کے گزر گیا ہو جس دن میں کوئی گناہ نہ کیا ہو کوئی غلطی والا کام نہ کیا ہو کوئی آخرت کو برباد کرنے والا کام نہ کیا ہو بیدار ہونے سے دوبارہ بستر پہ پہنچنے تک ہر عمل تقویٰ والا کیا پرہیزگاری والا کیا اپنے رب کو راضی کرنے والا کیا کیا میری زندگی میں کوئی ایسا دن ہے نہیں تو غور کیجئے ابھی بھی وقت ہے علیہ حضرت امام احل سنت کہتے ہیں ہائے رے نید مسافر تیری کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے رخصتی کا وقت تیار ہے کسی بھی وقت موت کا فرشتہ آ جائے گا تیرا رشتہ حیات مونکتے کر دے گا اور تُو ہے کہ خواب غفلت کے مزے لے رہے تُو نے ایسے ہی بے توجہی میں اپنے آپ کو غفلت والی زندگی میں ڈال دیا اور اسرا کی طرف تُو بڑھ گیا ہائے رے نید مسافر تیری کوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے اور یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں دور جانا ہے رہا دن تھوڑا راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے تیرا سفر بہت لمبا ہے تُو نے تقویٰ والے کاموں میں زندگی بسر کرنی تھی تیرے رب نے یہاں دنیا میں ایک عظیم مقصد کے لیے تجھے بھیجا تھا سفر لمبا ہے وقت تھوڑا رہ گیا لیکن تیرے پاس کیا ہے کچھ بھی نہیں اور پھر ذکر کرتے ہیں گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں بندہ بازو کہتے ہیں اتنا مصروف ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے یا ٹائم ہو گیا گھڑی دیکھو گھڑی نکل جائے گی گھر لیٹ ہو جاؤ گے ٹائم پہ نہیں پہنچ سکو گے اندھیرہ ہو جائے گا تو سفر آخرت بھی قریب سے قریب تر ہے جو سانس اندر لیا باہر نکلے گا کہ نہیں کچھ پتہ نہیں گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے مولانا روم رحمت اللہ لے کے ایک شیر کو آپ کی طرح بڑھا کے گفتگو ختم کر رہا آپ کہتے ہیں مرکبے توبہ عجائب مرکبست برفلک تازد بیک لحظہ زپست یہ توبہ کی سواری جو ہے یہ بہت اچھی سواری ہے بہت اچھی سواری ہے توبہ والی سواری یہ ایک لحظے میں ایک لمحے میں یہ پلک جھپکنے میں تجھے زمین سے آسمان تک پہنچا سکتی توبہ کی سواری پہ سوار ہو جا اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لیا سچی توبہ کر اور اپنے جرم و قصور کی معافی طلب کرتے ہوئے آہ اور اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں کی طرح متوجہ ہو جا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پشن وزنے چو حکایت میکن دے وز جو دائی ہاں شکایت میکن دے موسیقا